اسلام علیکم میں ہوں ناس پروین کسوٹی ڈیجیٹل کے ساتھ ہماری آج کی مہمان ہے محترمہ کدسیہ کدسی جو ایک شائرہ ایک عدیبہ ایک استاد اور ایک حساس شخصیت کی مالک ہیں استاد جو ہے وہ ایک بہت عظیم پیشہ ہے اور جہاں پر ایک استاد کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو طلبان ہیں انہیں تعلیم دیتا ہے وہیں پر ان کی کردار سازی بھی کرتا ہے تو اس سلسلے میں آپ جو ہیں آپ نے کیا خدمت سر انجام دی جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا کیونکہ صرف پڑھنا تو ہے تو وہ تو گھر میں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں استاد کا تو زیادہ تر کام جو ہے والدین کے ساتھ ساتھ ان کی کردار سازی بھی ہے ورنہ تو کوئی فائدہ ہی نہیں بس ٹھیک ہے وہ کہیں بھی بیٹھ کے پڑھ لیں تو اب میں خیر اپنی تعریف تو نہیں کرتی لیکن میری سٹوڈنٹس مجھ سے بہت مطمئن تھی اور آپ سمجھیں کہ میرا آدھا پیریڈ یا ففٹین منٹس تو اس میں سمجھانے میں اخلاقیات میں ہی گزر جاتا تھا آپ نے بہنسیت استاد بھی اپنی خدمات سر انجام دی تو آپ کہاں کہاں پر آپ جو تھی وہ اپنے ٹیچنگ کی جی میڈم میں نے بہت سے اجداروں میں سکولز کالیجز میں میں نے پڑھایا ظاہر ہے کہ ٹونٹی فائی ویئرز تک میں پڑھاتی رہی ہوں سب سے پہلا جو وہ تھا میرا ایک میڈل اسکول تھا اس کے بعد پھر ہائی درجہ بر درجہ آگے جاتی گئی آپ نے کالیج کی کالیج میں بھی آپ نے پڑھایا کالیج میں میں نے جب مطلب پرائیویٹ کالیجز میں ابھی حال ہی میں میں فاری ہوئی ہوں فاری ویڈگرز کالیج مارا جو حیات آباد میں ہے تو اس سے میں دس سال تک منسلک رہی آپ کیا محسوس کرتی ہیں کہ آپ نے ماشاءاللہ سے ایک صدی کا روبا حصہ جسے ہم کہیں آپ اس پیشے سے منسلک رہی تو گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس پیشے میں بھی کچھ تبدیلی آئی ہے ہاں پیشے میں کیا تبدیلی آئی ہے اس لحاظ سے کہ سٹوڈنٹس اور جو ٹیچرز ہیں ان کے درمیان میں دیکھتی ہوں انتہائی تفاوت یعنی ہمارے وقت تک تو پتہ چلتا تھا کہ یہ ٹیچر ہے اور یہ شاگرز ہیں یا سٹوڈنٹس لیکن آپ جو میں دیکھتی ہوں تو کوئی فرق نہیں رہا اچھا آپ نے ماشاءاللہ ایک بڑی خوبصورت زندگی گزاری آپ نے پاکستان کے علاوہ بھی بہت سفر کیا باہر دنیا گھومیا آپ کون کون سے ملک میں گئی میں سب سے پہلے تو جی میں نے جو ملک سے اپنے پاکستان سے باہر جو کوئی ایران ہے نا ایران پھر اراک شام ترکی انڈیا سعودی عرب اور پھر دوبئی ملائشیا تو مطلب موشن کے وستہ کا تک جو ممالک ہیں آپ نے یہ دیکھی ہے یعنی ہماری جو مسلم تاریخ میں بہت اہمیت کے حامل ممالک ہیں آپ وہ دیکھ چکی ہیں آپ کو اس کا شر فاصل ہو چکا ہے سب سے زیادہ جو ہے آپ نے اپنا وقت کس ملک میں بسر کیا زیادہ تر تو میرا جو آنا جانا رہا ہے اور میں سالوں بھی وہاں رہی ہوں وہ ملائشیا ہے کیونکہ میرا بیٹا وہاں ہوتا ہے نا صحیح تو اس لیے پھر مجھے موقع ملا تو وہاں کے آپ کو کیا چیز جو تھی ملائشیا کی وہاں کے لوگوں کی طرز زندگی کیا چیز آپ کو اچھی لگی مجھے جو ان کا طرز زندگی میں یہ ہے کہ مجھے جو چیز بہت ان کی پسند آئی ہے اور میں لکھتی بھی ہوں لکھا بھی ہے میں نے لوگوں کو بتاتی بھی ہوں کہ وہ ایک پر امن قوم ہے تو آپ نے سفرنامی بھی لکھے ہیں تو آپ نے کس ملک کے سفرنامی لکھے ہیں جی میں ویسے یہ ہے کہ کوشت میں رہی ہے کہ جہاں جہاں میں گئی ہوں سب کے بارے میں میں نے لکھا ہے نا اب جیسے میری سب سے پہلی میرا پہلا سفرنام آیا ہے گرد سفر کے نام سے گرد سفر اس میں بہت سی کنٹریز میں ایک جا وہ دراصل میری ڈائری تھی ڈائری کو میں نے پھر پلنٹ کروا دیا سفرناموں میں ایران ایران جتنے ابھی میں نے نام لیا ہے نا سوائی دبائی کے سب پر میں نے کچھ نہ کچھ لکھا ہے سفرنامی کی صورت میں آپ شائرہ بھی ہیں آپ کو ایک سے زائد زبانوں پر عبور بھی حاصل ہے تو آپ نے شائری کتنی زبانوں میں کی دیکھیں اردو جو ہے وہ تو ہماری قومی زبان ہے اس میں لکھنا جو ہے وہ تو ناگزیر تھا تو اردو میں لکھا پھر میں نے ہندگوں میں لکھا اردو جو ہے وہ شائری بھی ہے اور نصر میں بھی لکھا ہے اردو میں پھر میں نے فارسی میں بھی لکھا اچھا فارسی میں بھی لکھا ہے فارسی اس لئے لکھا کہ وہ میری مادری زبان ہے اور فارسی جو ہے وہ محضب لوگوں کی زبان ہے ہمارا جو بہت زیادہ قیمتی ورثہ ہے ہمارا ہمارے آباو اجداد کا زیادہ تر جو ہے مدد بے حصہ جو ہے وہ فارسی میں ہے اچھا آپ نے افسانے اور ڈرامے بھی لکھے تو زیادہ تر آپ کے جو افسانے اور ڈرامے ہیں ان کے موضوعات کیا تھے ان کے موضوعات یہی دنیاوی معاملات ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے اور اونچ نیچ ہے اور یعنی آپ کا موضوع رومانس نہیں تھا رومانس بھی ہے رومانس بھی ایک زندگی کا ایک حصہ ہے لیکن اس میں بھی کوئی نہ کوئی میرا افسانہ یا اس لکھ کوئی نہ کوئی شیر آ جاتا ہے لیکن زیادہ تر جو ہے میں ہی جاتی ہوں کہ میں کچھ درس دوں نا بہت فائدہ نہیں آپ نے افسانوں میں معاشرے کا جو صحیح چہرہ ہے وہ دکھاتی ہے معاشرے کا چہرہ دکھاتی ہوں اور اس کو جو ہے تو اس کو سوارنے کی کوشش بھی کرتی ہوں اور دیکھیں ناہمواریاں ہیں معاشرے کی آپ کے سامنے ہے سب کچھ ماشاء اللہ بھی لکھتی ہیں تو بس وہی چیز اچھا ایک چیز ہوتا ہے نا غم ہے یا درد ہے غم جانا ہے یا غم دوراں ہے اس کو یا تو یہ کبھی افسانے میں ڈھل جاتا ہے کبھی شاعری میں ڈھل جاتا ہے کبھی ڈراما اور افسانہ آپ ریڈیو سے بھی وابستہ رہی تو کس ایسیت میں سب سے پہلا پر ادام تو میں نے بز میں خواتین ریڈیو پر زبادہ عصمت ہوا کرتی تھی اس کے وقت میں تھی اس میں دس منٹ کا ایک ڈراما بھی ہوا کرتا تھا نا تو وہ بھی میں نے لکھے اسی طرح ریڈیو کا ایک پروگرام تھا پھلواری جی جی وہ ہند کو کا تھا ہم کہتے ہیں ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے لیکن ہمارے معاشرے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی عورت اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتی جب تک کہ اس کو اپنے گھر والوں کی سپورٹ حاصل نہ ہو اس کو اپنے ہمسفر کی سپورٹ نہ ہو تو اس سلسلے میں آپ کا تجربہ کیسا رہا ہے جی میں ہی سمجھتی ہوں کہ اگر تو گھر والے براڈ مائنڈڈ ہیں گھر والوں میں سبھی آ جاتے ہیں شوہر بھی آ جاتے ہیں والدین بھی ہیں دسمبر جو ہے وہ آ چکا ہے اور اہل پشاور کے لیے دسمبر کی ایک خاص اہمیت ہے اس لئے کہ اس میں اپی ایس کا واقعہ رونما ہوا تھا اور آپ شاعر جو ہے وہ بڑے حساس ہوتے ہیں ہمارے ہاں بہت سے شاعرات نے اور شاعروں نے اس بارے میں لکھا لیکن خاص کر پشاور میں رہنے والے شاعروں نے اس بارے میں بڑی خوبصورت نظمیں لکھی ہیں تو ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ ہمارے سامین کے ساتھ اس لسلے میں جو آپ نے نظم لکھی ہے وہ اگر شیئر کریں یہ ہے اس قرآن کے آرمی پبلک اسکول کے شہیدوں کے نام ہے میرا سلام تم پہ ہو ننے مجاہد ہو سب کا سلام تم پہ ہو بے قسم مسافر ہو کیا یادگار بچوں نے تاریخ رقم کی گویا کہ یہ تصویر ہے ایک اثر داہم کی تم نے شہید ہو کے یوں اصغر کو داد دی حرمن نے داد دی تمہارے جہاد کی تقسیم علم کی جو وہاں کرتے تھے زکاة وہ بل یقین شہید ہوئے پائی ہے برات مارا گیا جو علم کے رستے میں ہے شہید مارا گیا جو علم کے رستے میں ہے شہید یہ چودہ صدی پہلے ملی ہے ہمیں نبید اور کربل کتھا سے کم یہ کسی طور نہیں ہے کربل کتھا سے کم یہ کسی طور نہیں ہے اس جیسے سانحہ تو کہیں اور نہیں ہے اور دشمن نے نہتوں پہ کیا عقب سے حملہ نازک اندام پھولوں پہ یہ کیا جور نہیں ہے اور جی کہ یزید تو بنا استعارہ ظلم کا مگر آج کے ظالم اور ظلم کو کیا نام دیں ایک شیطہ حلاقوں کے چنگیز خان نہیں نہیں بلکل نہیں ہے تشبیح کوئی نہ استعارہ کوئی پیر کنعا کو تو تھی بیٹے کی آس پالی اس نے پیرہن یوسف کی باس یعقوب کو تو کھوئی بسارت بھی مل گئی یوسف کنعا کی بشارت بھی مل گئی ہائے آج پدر ڈھونڈنے ہائے آج پدر ڈھونڈے کہاں اپنے پسر کو وہ بے مثال مٹی میں سورت بھی مل گئی ہے